اسلام علیکم میں ہوں دشان خان اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں یوٹیوب چینل پہ اور جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس آسان ایک جو ایپ ہے وہ اپن خویوی ہے اور جو ٹیکس آسان ایپ ہے بیسی کے لیے یہ ایف بی آر کی ایپ ہے اور ایف بی آر نے بڑی اچھی جو ایک یہ ایپ ہے یہ لاؤنچ کی ہے بنائی ہے ہو تو کافی اٹھ سا گیا ہے اس ایپ کو لیکن آج کل زیادہ جو ہے وہ این ہیں اور جو لوگ سمجھ لیں کہ بہت شورٹ ٹائم میں ایف بی آر کی سولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن میں بات وہی کہوں گا کہ آپ کو جتنی بھی سولیتی دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر بھی جب بھی ٹیکس کسلٹنٹ یا اپنے کو لائر آپ نے ہائر کرنا ہے تو ایک پروفیشنل ہائر کیجئے گا کبھی پانس سو ہزار اوے بچانے کے لیے آپ نے کچھ سستہ ٹیکس کسلٹنٹ ہائر نہیں کرنا کیونکہ ریٹن تو آپ کے فائل ہو جائے گی آپ فائلر بھی ہو جائیں گے ایکٹیف بھی ہو جائیں گے لیکن کئی ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو وہ مس کر دیتے ہیں یا پھر اس کو لکھنا جو ہے وہ غلط ہیڈ میں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نوٹس بار میں آ سکتا ہے اس لئے ہمیشہ جب بھی چوز کریں پروفیشنل پرسنٹ چوز کیجئے گا اور جو ٹیکس آسان ایپ ہے اس کی جو کچھ چیزیں ہیں جو بینفیٹ ہیں جن سے آپ فائد اٹھا سکتے ہیں میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا آورویو دے دوں اس میں سب سے پہلے تو پوائنٹ آف سیل ہے جو کہ تعلق رکھتا ہے جی جو آپ نے سیل انمائز وغیرہ ویریفائی وغیرہ کروانی ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی چل رہا تھا کہ جی آپ اس کو ویریفائی کروا کے لہی روہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو پوائنٹ آف سیل میں جا کے آپ ویریفائی انوائس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنا انٹین جنریٹ کرنا ہے تو بڑا آسان سا طریقہ یہاں پہ دیا ہے جو ہے آپ کا انکم ٹیکس ریجیسٹریشن کے نام کے ٹیپ کے اندر اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو انٹر یور سی این سی نیمبر مانگ رہا ہے کنٹینیو کریں گے تو آپ اس کو فردر کرتے جائیں تو پھر آپ کو یہ گائیڈ آگے کرتا جائے گا اسی طریقے سے انکم ٹیکس ریٹن اگر آپ نے فائل کرنی ہے میں ویسے یہ سیجسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ ایپ کے تھروں انکم ٹیکس ریٹن فائل نہ کیجئے کیونکہ تھوڑا سا جو اس کا انٹر فیرنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیسٹوپ کے ساتھ اگر آپ ڈیسٹوپ پہ اس کو اپن کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کا جو فارم ہے وہ نظر آئے گا تو یہاں پر کئی چیزیں جو ہم بھی سو جاتی ہیں موبائل کی سکرین ذرا چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے فارم کو دیکھ نہیں پاتے تو جب بھی آپ نے ریٹنس فائل کرنی ہے آپ کوشش کریں ڈیسٹوپ پہ اپن کریں آئرس اور وہاں سے لوگن کر کے اپنی ٹیکس ریٹنس جو ہیں وہ آپ نے فائل کرنی ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں ادروائز وہی بات کی کوئی پروفیشنل پرسنس کو ہائر کیجئے گا اچھا جی اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے یوزرین اور پاسورڈ مانگے گا یہ یوزرین پاسورڈ جو ہے وہ آپ کا آئرس والا یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے وہی اپنا جو سین ای سی ہے وہ آپ کا یوزر ایڈی ہوتا ہے اور آپ کا جو پاسورڈ ہوگا آئرس والا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ جہاں پر لکھ لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ آئیڈی ڈالنا ہے اسی طرح معلومات ہیں معلومات بیسیکلی ایک ٹیپ ہے جو میں نے ابھی ایک اور ویڈیو بنائی تھی پیشے جس کے اندر آپ کو آئرس ٹو کا میں نے انٹروڈکشن دیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایف بی آر معلومات کے ثروح آپ معلوم کر سکتے ہیں کون کون سے ویڈھولڈن ٹیکسیز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں آپ کے نام پر یا کون کون سے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کے نام پر موجود ہیں ایف بی آر کے پاس آپ کا کیا کیا ٹیٹا موجود ہے وہ آپ ٹیکس معلومات جو ہے یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی جو آئیڈی اور پاسورڈ ڈالتا ہے آپ کا وہ آئرس والے ڈالتا ہے آپ اس کو لوگ ان کریں گے تو پھر آپ یہاں سے بھی اپنے ویڈھولڈن ٹیکسیز کے ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں ایک وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو آئرس ٹو کے ثروح اور ایک یہ ایپ کے ثروح ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو اگلہ ٹیپ ہے وہ پیمنٹس کا ہے پیمنٹس کے اندر جو ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون کون سی پیمنٹ آپ کے نام پر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس کو کر سکتے ہیں یا اگر آپ پیمنٹ کا کچھ چلان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں انکم ٹیکس اگر آپ نے جمع کروانے ہیں انکم ٹیکس کا چلان سیل ٹیکس کا جمع کروانے تو اس کا چلان اور اس جنہ کوئی فیڈلک سائز یا کسٹم وغیرہ کا ٹیکس آپ نے جمع کروانے تو یہاں پر آپ نے سال چوز کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے منت چوز کرنا ہے کہ کس منت کا آپ کروا رہے ہیں جمع ٹھیک ہے سیل ٹیکس کیونکہ مطلی پیمنٹ ہوتی ہے تو اس لئے مطلی آ پے آئے گا اس کے بعد یہاں سے آن لین ویریفیکیشن سسٹم ہے یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے اور یہ ہی سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے نورملی ایپ کے اندر یہ جو ویریفیکیشن سرویس ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں ویڈن آمنٹ کے جی آپ ایکٹیف سٹیٹس آپ کا ایکٹیف سٹیٹس ہے کہ نہیں یا آپ ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں اچھا یہ چیزیں چیک کرنے کے لئے ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہیں جو میری پلی لیسٹ ہے ایف بی آر کے نام کی اس کے اندرہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل ویڈیوز ملیں گی کہ آپ نے اپنا ایکٹیف سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اپنا انٹین کیسے چیک کرنا ہے تو ایپ کے ثروب بھی آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دکھا ہوئے ایکٹیف یہ ٹیکس پر لیسٹ انکم ٹیکس یہ زاد جمہ کشمیر کی ہے سیل ٹیکس کی ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ ریجسٹرڈ ہیں یا کوئی بھی پرسن ریجسٹرڈ ہے تو ٹیکس پروفائل انکوائری میں آپ نے جانا ہے اگر کسی کو ملا ہے اور آپ اس کو ویریفائے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اگزمشن سرٹیفیکٹ ٹھیک بھی ہے کیونکہ جیسے کئی بزنیسز کو اگزمشن ہوتی ہے ایف بی آر کے طرف سے ٹیک گورنمنٹ کے طرف سے ٹیکس کے حوالے سے تو پھر آپ کو اگزمشن سرٹیفیکٹ اپلائے کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی انکم جو ہے وہ اگزمٹ ہوتی ہے پہلے آئی ٹی کی چل رہی تھی فریلانسنگ کی لیکن اب زیرو پانٹ ٹو فائی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے ایک سمجھنے لار ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر گروس کے اوپر تو اس طرح سولیہ جو ہے گورنمنٹ دیتی رہتی ہے اسی طرح آپ نے نوٹیس یا ویریفائی کرنی ہے اس کی بھی میں آپ ویڈیو بنا چکا ہوں اسی طرح آپ نے سی پی آئی ویریفائی کرنی ہے اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہے تو ساری ویڈیوز جو ہیں وہ بن چکی ہیں آپ میری پلیریس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ایپ کے ثروی ایک شورٹ کٹ ہے یہ والا اس طرح دی این ایف پی آپ ریجسٹریشن سٹیٹس دیکھ رہے ہیں بیسی کے لیے یہ جو لاسٹ کارمنٹ تھی اس کے اندر ہوا تھا کہ جو پروپٹی ڈیلرز ہوں گے جیولرز ہوں گے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے ڈین ایپ پی پی کے ذریعے اور جو لوگ پروپٹی کا کام کر رہے ہیں ایجنٹ ہیں یا ڈیلر ہیں یا کنسٹرکٹر ہیں بیلڈر ہیں تو ان لوگوں کی حوالے سے ہے یہ سلسلہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کے ریجسٹریشن والا ہو سکتی اسی جانب سلسلہ ٹیکس کی ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ ہے جیے اگر آپ سلسلہ ٹیکس ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں لیکن کو ہمیشہ وہی بات پروپیشنل پرسن ہائر کیجئے اسے کنسلٹنسی ضرور لیجئے گا جو فری چھوٹی موٹی سولیات ہیں فیسلیٹیز ہیں اس ایپ کی وہ تو ضرور لیں لیکن اگر جہاں پہ پروپیشنل کیوری آپ کو چاہیے تو وہاں کے لئے پھر کوئی پروپیشنل پرسن ضرور حریر کیجئے گا اسی جانب سلسلہ ٹیکس ریفنڈ سٹیٹس ہے یعنی اگر آپ کا بزنس تھا اور آپ نے سلسلہ ٹیکس ریفنڈ کے لئے اپلائے کیا تھا اور آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے کہ جی آپ کو گرانٹ ہوگی ہے اپلیکیشن یا اس اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے تو وہاں یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے بنا یوزر ایڈی اور پاسفرڈ ڈالنا ہے یوزر ایڈی وہی بات آپ کا سین ایسی نمبر ہوگا اور پاسفرڈ آپ کا آئیرس والا ہوگا اگر آپ کا آئیرس پاسفرڈ بنا ہوا ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو پہلے آپ کو ریجسٹریشن کرنی پڑے گی اور ریجسٹریشن کرنے کے لئے آپ سائن اپ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائن اپ پہ جیسے میں نے کلک کیا تو نیو ریجسٹریشن کی جو ہے وہ اپشن آگئی ہے اور نیو ریجسٹریشن کی جو یہ اپشن ہے یہ وہی والی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ دکھائی تھی انکم ٹیکس ریسٹریشن والی ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو لوگن کر سکتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سائن اپ پہ اگر آپ کلک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ نیو ریجسٹریشن یعنی آپ اپنا نیو انٹین بنانا چاہ رہے ہیں اور جسنا ایمیل پہ جب ہم کوئی ایمیل ایڈی بناتے ہیں سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں اسی طرح کا سائن اگر آپ نے لوگن کرنا ہے اور فورگوڑ پاسفرڈ اگر آپ کے پاس آپ کی ریجسٹریشن ہوئی بھی ہے لیکن اب آپ کے پاس آپ کا جو پاسفرڈ ہے وہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو پھر آپ نے اس کو ریکاور کرنا ہے تو ریکاور کرنے کے لئے آپ نے فورگوڑ پاسفرڈ پہ جانا ہے لیکن یہاں پہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ریجسٹریشن نمبر آ رہا ہے یہ آپ کا سین ایسی نمبر ہے ایمیل آپ نے وہ یوز کرنا ہے جو دیورنگ ریجسٹریشن آپ نے پوٹ کیا تھا اور اسے طرح موبائل نمبر آپ نے وہ پوٹ کرنا ہے جو دیورنگ ریجسٹریشن آپ نے دیا تھا پھر آپ سیمیٹ کریں گے تو آپ کو ایمیل پہ موبائل پہ کوڈ آئے گا اور وہ کوڈ آپ نے ہاں پہ لکھنا ہے تو پھر آپ اپنا پاسفرڈ جو ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں اگر ایمیل اور موبائل نمبر آپ کے پاس نہیں ہیں ریجسٹریشن والا تو پھر آپ اپنا اس کو پاسفرڈ کو ریکاور نہیں کر سکتے اور اس کے لئے پھر آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا ایف بی آر آٹی ہو جا کے اور اپنا ایمیل اور موبائل نمبر چینج کروانا پڑے گا ویورز یہ تھی جی ایک ویڈیو کمپریہنسف سی جو میں نے سوچا دیا کہ تکس آسان ایپ کے ذریعے جو ہے وہ میں آپ کو چیزیں کچھ بتا سکوں انٹروڈکشن جو ہے وہ دے سکوں کہ کس طریقے سے چھوٹی موڑی جو سرویسز ہیں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لائک انٹین چیک کرنا ایکٹیف سٹیٹس چیک کرنا یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس ایپ کو آپ اپنے پاس ضرور انسٹال کرنے ہیں جن کے پاس انڈروڈ ہے وہ پلے سٹور سے جا کے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں صرف جو فسیلٹیز ہیں یہ ساری حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن وہی بات کہ جب آپ نے انٹین بنانا یا سیل ٹیکس میں ریجسٹریشن کرنی ہے تو ضرور کسی سے آپ ہیلپ ضرور لیچے یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں سائنین سائن اپ فور گول پاسورڈ ہوم ویریفیکیشن فور وہی چیزیں آ جائیں گے تو یہ آپ ساری چیزیں یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پیمنٹ آ جائے گی اسی طرح ای پیمنٹ تو یہ آپ کا ایک ٹیشپورڈ ہے ہوم پہ جا کے یہاں پہ بھی کلی کر سکتے ہیں اور ون بائی ون ڈیفرنٹ ٹیپس میں جا سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی حوپ کے کافی آپ کو اس سے ہلپ ملی ہوگی مزید اگر کوئشن ہوتا ہم اسے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیکس ریٹنز کے حوالے سے اکاؤنٹنگ یا آڈٹ کی سرویز اس کے حوالے سے یا سیل ٹیکس کے حوالے سے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ